جی ایم شاہین صدر جی ڈی یو جے کی یوٹی کی ہدایت پر جی ڈی یو پورے جمو کشمیر میں سماچ کی بہتری کے لیے کام کر رہی آج جی ڈی یو نے کنیگن بیروہ بڑکا میں عوامی رابطہ میٹنگ کا احتمام کیا ہے پرگرام کا احتمام پارٹی کیس ہی نے رہنما خوشید احمد شاہ نے کیا تھا اس موقع پر مرزا سجاد سیکریپٹی جنرل خوشید نقاتی سٹیٹ آرگنائزر مدسر احمد بخاری آمیر خان یوت صدر سری نگر اور سرکردہ شہی موجود رہے پرگرام ایز ایم شاہین نے مختلف سکیموں سے مستفید ہونے والوں اور علاقے کی مقامی لوگوں سے باتچیت کی اور ان کی شکایت بھی سنی ہے اور انہیں یقین دلایا کہ تمام مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے گا آپ کیسے جانتے ہیں کہ دوہزار چوبیس ہم مانتے ہیں تو بیس ٹوانٹی تھری اور ٹوانٹی فور اور آپ کے منصفل ایلیکشنز بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پنچائد بھی ہوں گے اور اسمبلی کا بھی ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ایلیکشن کمیشنر آف انڈیا کی طرف سے انڈیکیشن ملی ہے اور اس چیز کو مانکے ایلیکشن بھی اب دور نہیں ہے اور اسی کی کڑی میں آج ہمارا بیرو کانشنسی کا ایک پروگرام تھا اور جس میں ہم نے جو خرشید صاحب ہے یہاں پہ ہمارے سینئر لیڈر ہے ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ اب وقت تو زیادہ نہیں ہے اور کانڈیڈیٹس بھی ہم نے خرشید صاحب کو ہی ڈیکلیئر کیا ادھر سے بیروہ کانشنسی سے تاکہ آنے والے وقت میں لوگوں کی بڑی تکلیفیں ہیں لوگوں کا برپور ساتھ ملے سپورٹ ملے اور ان کو وہ اپنا منڈیڈیٹ دے کے خرشید صاحب کو کامیاب کرے ادھر سے ہماری پارٹی کی طرف سے بڑی بندیسی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گاسچرائی کا انہوں نے سٹارٹ کیا ہے پروسس پہلے دوہزار انیس میں انہیں ایبرگیشن آرٹیکل کیا تھا اب گاسچرائی آپ نے روشنی ایکٹ خود ہی پاس کیا روشنی ایکٹ میں جن کو زمینیں دی آج واپس لے رہے ہو اور لسٹ ریکارڈ کون سا آپ دیکھ رہے ہو آپ نے عوام کو اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں کی کوئی کامپین نہیں چلائی آپ نے آگا نہیں کیا تو آپ کیا ان سالوں میں سوئے ہوئے تھے کہ آپ کو اب یاد آ رہا ہے کہ گاسچرائی لوگوں نے روشنی ایکٹ آپ لوگوں نے پاس کیا تو آج کیسے زمین واپس لیں گے تو یہ ایک سراسر نائنسافی ہو اور ہم مانتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے کشمیر کی عوام کے ساتھ یہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہتی جبکہ عوام اپنی ہی تکلیف میں ہیں روزگار کے مسائل ہیں کار کھانے نہیں ہیں بزنس نہیں ہے باگے سب چیزیں نہیں ہیں تو آپ ان کا جو روزی روٹی شیننا بلکل گرت ہے نہیں ہونے ایک ڈیموکریٹک پارٹی کو حق ہوتا ہے ہماری بھی یادرہ چل رہی ہے باہر سے اس وقت سٹیٹس میں اور ان کا بھی کیونکہ کانگریس کا بھی کچھ معاملات صحیح نہیں تھے اور اچھی بات ہے ہم ویلکم کرتے ہیں اور جہاں تک ہماری سپورٹ کی ان کو ضرورت ہوگی ہم دے نکلتے ہیں نہیں ہم جوائن ایسے تو نہیں کریں گے بکنز ہماری جیسے میں نے کہا ہماری پارٹی اپنی مسرک فیاتوں میں ہے کیونکہ بینج جیسے کہا کہ الیکشن کا کافی ٹائم نزدیک آ چکا ہے اور اس وقت ہمیں کامپینک بھی کرنی ہے پوری جمہو کشمیر میں جو ہے یونٹس کو ایکٹیو کرنا تو ٹائم ملا تو ضرور سپورٹ کریں گے ہمیں اب ہو جائیں گے ایسا وہ دن دور نہیں ہے دیکھیں لوگ سمجھ چکے ہیں لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک اچھے لیڈر کی ضرورت ہے ہر جگہ پہ ہر کونشنس میں فیس بڑا میننگ رکھتا ہے آپ کا فیس کیا ہے آپ کا اسیمبل کیا ہے آپ کا فلاگ کونسا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کونشنس میں جو اچھے لوگوں کو سپورٹ کریں اور آنے والے دنوں میں اچھی گورنمنٹ یہاں کی نمائندی کی ایک رپرزنٹیشن کی بڑی ضرورت ہے رپرزنٹیشن ہونا